اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہم فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلامی دنیا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر میں آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ کو بہتا رہیں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آج میں اپنے ناظرین کے لئے رزق کے حوالے سے مغرب کی نماز کے بعد کے کچھ کلمات لے کر حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ اگر آپ یہ کلمات پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک کے یہ کلمات ہیں قرآن پاک کا یہ حصہ ہے اگر آپ ان کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے میں یہ آپ لوگ کو عمل بتانے جا رہا ہوں تاکہ اگر اس کو کر لیں تو انشاءاللہ پھر دیکھیں اتنا رزق آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہی نہیں آئی آپ کے لئے رزق کو سمحلنا ہی بہت مشکل ہو جائے گا اللہ پاک اتنی وافر مقدار میں آپ کو روزی عطا فرمائے گا ناظرین ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزی بندے کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے اسے اس کی موت تلاش کرتی ہے پیارے آقا کا یہ فرمان ہے کہ روزی بندے کو اس طرح تلاش کرتی ہے جیسے اسے موت تلاش کرتی ہے اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں رزق کے پیچھے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں ان کو کم سے کم اس بات کا پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں بلکہ خود رزق آپ کے پیچھے بھاگتا ہے رزق خود آپ کی تلاش میں ہوتا ہے تو پھر جو لوگ رزق کی وجہ سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں پریشانی میں ڈوبے رہتے ہیں اور اپنا سارا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں ان کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں انشاءاللہ جو آپ کی قسمت میں ہوگا جو آپ کے نصیب میں ہوگا وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا جو رزق آپ کو ملنا ہے وہ مل کر ہی رہنا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا سوائے اللہ کی ذات کے ہمارے بہت سے ناظرین ایسے ہیں جو وضائف کرتے ہیں عمال کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہم نے بہت سے وضائف کر لیے بہت سے عمال کر لیے لیکن ابھی تک ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہوا کوئی وضیفہ کام نہیں آیا تو اس کے لئے آپ لوگ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے آپ کی نیت پاک اور صاف ہونی چاہیے پھر ہی آپ کو ان عمال کے فائدے حاصل ہوں گے ان وضائف کے فائدے حاصل ہوں گے اگر آپ کی نیت غلط ہوگی نیت صاف نہیں ہوگی پھر یہ وضائف آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے گناہ پہ گناہ کرتے رہیں گے اللہ پاک کو راضی کرنے ہی کوشش نہیں کریں گے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مائیں گے پھر بھی یہ وضائف کرتے جائیں گے اور عمال کرتے جائیں گے تو ایسا کرنے سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا نماز کی پامندی کریں اپنے اللہ کو راضی کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اس کے بعد پھر یہ وظائف کریں اور پھر دیکھیں یہ آپ کو کتنا فائدہ دیں گے آج میں جو عمل آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ قرآن پاک کا عمل ہے جس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی اور جو لوگ روزی کی تلاش میں ادھر ادھر مارے مارے فیرتے نظر آتے ہیں اگر وہ مغرف کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ عمل کر لیتے ہیں تو پھر دیکھیں کہ ان کو ایسی جگہ سے رزق ملنا شروع ہو جائے گا کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ پانچ وقت کی نماز لازمی ادا کیا کریں نماز لازمی ادا کریں گناہوں کو چھوڑ دیں جھونڈ بولنا چھوڑ دیں حرام سے بچیں اپنی نیت پاک اور صاف رکھیں پھر اللہ پاک سے دعا کریں پھر یہ عمل کریں پھر یہ وظائف کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوگا اگر آپ کی نیت صاف نہیں اور آپ کو یقین نہیں کہ یہ وظائف آپ کے لئے فائدہ بند ہوں گے کی نہیں ہوں گے اگر آپ شک میں رہتے ہیں تو پھر آپ کو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر آپ نہ ہی کرے تو بہتر ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کو ان کا الٹا نقصان اٹھانا پڑے اگر آپ شک کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عمال کر لیتے ہیں نظر انداز کرتے ہوئے یہ عمال کر لیتے ہیں ایک فورمیلٹی پوری کرنے کے لیے یہ عمال اور وضائف کرتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ یقین کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ یہ وضائف کریں گے یہ عمال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات آپ کو رزق ضرور عطا فرمائے گا آپ کی پریشانی کو ضرور ختم کرے گا تو پھر دیکھیں آپ کو کتنا فائدہ ہوگا ناظرین جب آپ مغرب کی نماز عدا کر لیں تو نماز عدا کرنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک سورہ مبارک ہے سورت الزاریات جس کا میں تھوڑا سا حصہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں اور یہ قرآن پاک کا تھوڑا سا حصہ آپ کو قرآن پاک کی سورہ مبارکہ سورت الزاریات سے مل جائے گا اور آپ کو ویڈیو میں اسکرین کے سامنے بھی نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ نے حصہ پڑھنا ہے جب آپ مغرب کی نماز عدا کر لیں تو جتنی بار آسانی سے ہو سکے آپ اس کو پڑھ لیں اس کی تلاوت کر لیں اس کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما کر آپ کو رزق عدا فرما دے گا اور آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی ناظرین وہ قرآن پاک کا حصہ وہ یہ ہے قرآن پاک کا یہ تھوڑا سا حصہ آپ نے پڑھنا ہے اور پھر اللہ پاک سے اپنے رزق کے لئے دعا کرنی ہے انشاءاللہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ کو رزق ہی رزق ملنا شروع ہو جائے گا اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک لازمی کریں اور ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ